اسلام علیکم ہماریو ہلو گائیز آج کی ہم ویڈیو میں یہ لے کے آئے ہیں کہ آپ اپنے سپیچ کو یا آپ اپنے ٹیکسٹ کو وائس کے اندر کیسے لکھ سکتے ہیں یا وائس کے اندر کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی انگلش اردو یا ہندی کوئی کنٹینٹ ہے اس کو آپ اپنے آواز کے اندر ایمپی 3 ایمپی 4 کے اندر ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پہ کیسے کریں گے تو سمپل یہ آپ نے پلے سٹور پہ جانا ہے اور وہاں پہ لکھنا ہے ٹی ٹو ایس ٹی ٹو ایس لکھیں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کہے کر انٹروفیس آ جائے گا یہ ٹی ٹو ایس یہ آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ کر لینا اس کو جیسے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کہا ایک انٹروفیس آ جائے گا اس میں ہم دیکھ لیں سب سے پہلے یہ اوپر والا اپشن ہے اس کو میں آر ای ڈی یوز کرتا ہوں تو یہ تو یہ دیکھ لیں اس طرح کا انٹروفیس آپ کے سامنے آ جائے گا سب سے اپنے پہلے اوپر دیکھنا ہے ٹری ڈاؤٹر آپ کے نظر آ رہے ہیں اس میں دیکھ لیں نیو فائل اوپن فائل ریسینٹ فائل بروزر اور سب سے پہلے نیچے سیٹنگ پرو ورجن اپ گریٹ یہ ہاں سے آپ اگر کریں گے تو یہ میرے فائل پیڈ ہے انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنا پڑتا ہے اب یہ انٹرنیٹ نہیں ہے تو آپ ادھر سے دیکھیں ہمارے پاس یہ اوپشن دیا جا رہا ہے اس کو ختم کرنے کا یہاں پہ یہ ٹیکسٹ کا ٹیکسٹ ہمارا آپ کا بڑا سٹیل ہو بڑا ہو یا چھوٹا ہو اور پھر اس لحاظ سے ٹیکسٹ کلر بھی ہے آگے والے دیکھیں اوپشن ہمارے پاس یہ سیو کرنے کا ایکسپورٹ آرڈیو فائل شیئر ٹیکسٹ ٹو فائنڈ اور نیچے یہ دیکھیں ہمارے پاس اس طرح کئی اوپشن دیا جا رہا ہے یہاں پہ ہم ادھر رہ کے اس کو پلے بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پہ سیٹنگ پہ جا کے یہاں پہ سیٹنگ سب سے پہلے سیٹنگ ہمارے پاس سپیچ سرویس بائی گوگل سسٹم ڈیفالڈ سپیچ انجن یہ دو ہیں دونوں میں سے کوئی ایک سیلیکٹ کر لینا ہے بیسٹ ہے گوگل سرویس والا اور اس کے بعد پھر انگلش ارائبک یہ فرنچ جرمن ہندی اور نیچے دیکھیں سیکنڈ لاسٹ میں اردو یہ ساری زبانیں دیکھیں ہی تیلیوگوٹ ترکیش یہ ساری اس میں لینگویجز ہیں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ والی لینگویجز ہیں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ یہ بیٹ رائٹ ہے سپیچ بیٹ اس کو ون پہ رکھیں اور اس کو بھی ون پہ رکھیں اور یہاں پہ دوبارہ ہم پلے کرتے ہیں اب یہاں پہ یہ ٹکس ٹو سپیچ اگر آپ نے اپنی جو اس کو وائس میں کر لیا تو آپ اس کو منیٹائز کرا سکیں گے بھی یا نہیں سب سے پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے آرڈیو فائل کس طرح بنانی گا اور پھر اس کے بعد اگلی ویڈیو میں میں آپ کو لوگوں کے سامنے کچھ ایسے چینل کچھ ایسی ویڈیوز لے کے آنگا جو اسی ٹول کو اور اسی ٹکس ٹو سپیچ کو یوز کر کے انہوں نے اپنی ویڈیوز کو منیٹائز کیا ہے اور وہ چینل بھی میں آپ کے سامنے لے کے آنگا کہ انہوں نے کس طرح اپنے چینلوں کو پروموٹ کیا اور منیٹائز کیا تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ آرڈیو بنا لینی ہے آرڈیو بنانے کے بعد پھر آپ نے ویڈیو بنانی ہے ویڈیو بنانے کے بعد آپ کی آجاتی ہے منیٹائزیشن سٹریٹیجی اور آپ کے سامنے ایک ون بائی ون کر کے آپ کے سامنے شیئر کروں گا اور اگلی ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ نے ویڈیو بنانی ہے اور کیسے آپ نے اس کو منیٹائز کرنا ہے اور وہ چینل بھی آپ کے سامنے لے کے آنگا بطور مثال کے جو اس ٹیکس ٹو سپیچ کو یوز کر کے اپنی ویڈیوز کو منیٹائز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے تھری ڈوٹ پہ آپ نے یہاں پہ تھری ڈوٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے تھری ڈوٹ پہ کلک کرنے کے بعد سیکنڈ والا آپشن جو ہے آپ کے پاس یہ جاتا ہے ایکسپورٹ ایز آرڈیو فائل یہاں پہ دوسری نمبر پہ اپشن ہے ایم پی تھری فارمیٹ یہاں پہ اس پہ آپ ریٹ کی کوالٹی چیک کر لیں لو میں رکھنا چاہیں تو لو میں اور ہائی میں رکھنا چاہیں تو ہائی میں رکھ کے یہاں پہ آپ اس کو سیف پہ کر لیں اور سیف کرنے کے بعد یہاں پہ یہاں پہ آپ اپنا اس کا کوئی نام دے دیں میں یہاں پہ دے دیتا ہوں ہاو ٹو وی یور سیلف یہ اس کا میں نے نام دے دیا اور میں نے یہاں پہ سیف کر دیا یہ دیکھیں یہاں پہ سیف ہو رہی ہے چودہ ٹھائیس یہ یہاں پہ سیف ہو جاتی ہے میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ یہ یہاں پہ کتنے سیکنڈ کی بن گئی ہے یہ دیکھیں سیف ہو گئی ہمارے پاس یہاں پہ اس کا ہم اوپن کرتے ہیں دیکھیں یہ دو منٹ کی بن گئی ہے دو منٹ کی ویڈیو بہت زیادہ ہوتی ہے بہت بڑی ہوتی ہے اب آگے آگے آجاتا ہے منٹائزیشن سٹریٹیجی اور ویڈیو بنانا سب سے پہلے ویڈیو بنانا ہے کہ آپ نے ویڈیو بنانا ہیا اور پھر اس کے بعد آجاتا ہے منٹائزیشن کی اور میں آپ کے سامنے ایسے چینل لے کے آنگا جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے اسی ٹول کو یوز کر کے آپ نے چینل کو منٹائز کیا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ ہمارے چینل ٹیک ہاب کو زیادہ زیادہ سبکرائب کر کے شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ اور ہمارے ساتھ جنے رہی ہے ہمارے کومنٹ کیجئے کوئی آپ کی ویڈیو سمجھ نہ آئے یا کوئی ویڈیو آپ کو چاہیے ہو یا کسی ایسے ٹوپک پر آپ کو ویڈیو چاہیے ہو تو ہمیں کومنٹ کیجئے ہمارے ٹیک ہاب پر ہم انشاءاللہ آپ کو رسپونس کریں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ